مجرم چھے ہیں ساتھ ہیں چھے ہیں چھے ہیں مجرم کو اندازاً کتنا مطلب اگر سمجھوتے کیلئے لیا جائے مشکل سے انہوں نے پاس پنجھ لاک کرنا ہے آدمی چھے ہیں یا ساتھ اور ان سے کتنے پیسے بٹورنے ہیں منار پاکستان کیس کی متاثرہ خاتون اور ساتھی ریمبو کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آگئی آڈیو ٹیپ ریمبو نے فراہم کی پولیس نے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا آڈیو ٹیپ میں متاثرہ خاتون ساتھی ریمبو سے شناخت کیے گئے چھے ملزمان سے پانچ پانچ لاکھ روپے لینے کی بات کر رہی ہے کہا ملزم غریب ہیں تو پانچ پانچ لاکھ ہی کافی ہیں پولیس کے مطابق آڈیو ٹیپ کا جائزہ لے رہے ہیں اگر پلیٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن فواد چودری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں آفیشل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات کی سیول ملٹری تعلقات معمول کے مطابق ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی وضاحت صحافی کے سوال پر جواب دیا سیول ملٹری تعلقات پر آفیشل بیان نہیں دے رہا اس پر فواد چودری اور پرویز خٹک ہی جواب دے سکتے ہیں لیکن سب معاملات ٹھیک ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ معمول کے مطابق ہوتی ہیں کہا ڈالر کا کاروبار کرنے والی پانچ بڑی کمپنیوں کا آڈٹ ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس کہا ڈالر زخیرہ کرنے والے اٹھاسی افراد کو حراست میں لے لیا سنتالیس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ایف آئی اے سے کہا ہے کہ کرونا کے جالی سیٹیفیکیٹ بنانے والوں کو نہ چھوڑا جائے دائش سے چھٹکارے کے لیے تالبان واحد اور بہترین آپشن ہے دنیا دائش کا خاتمہ چاہتی ہے تو تالبان پر لگائی پابندیاں ہٹانا ہوں گی وزیر آزم عمران خان میڈلیز ٹائکو انٹرویو کہا تالبان پر پابندیاں لگانے سے انسانی بہران پیدا ہوگا دنیا کو ہر صورت تالبان سے بات کرنا ہوگی تنہا کرنے کے منفی اثرات مرتب ہوں گے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا اغوانستان میں کوئی فیورٹ نہیں کسی کی حمایت نہیں کر رہے اغوانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہم ان کل ادم گروپوں سے بات کر رہے ہیں جو صلاح چاہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اخلیت میں بدلنا چاہتا ہے وزیر آزم کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو ان کا حق خودرادیت دے بھارتی افواج میں اسی لاکھ کشمیریوں کو کھلی جیل میں بند کر رکھا ہے ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ اقوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو بدقسمتی سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں پر یون نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یہ فیصلہ کشمیریوں کو کرنے دیا جائے کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بھارت نے ہمیشہ پاکستان پر الزامات لگائے لیکن کبھی ثبوت نہیں دیا ٹرکٹ کے معاملے پر وجریاسم عمران خان انڈیا پر برس پڑے کہا بھارت ٹرکٹ پر ہاوی ہے انٹرنیشنل ٹرکٹ کو وہی سے کنٹرول کیا جاتا ہے انگلینڈ پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دورہ پاکستان منصوب کر کے انگلینڈ نے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف فیلیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مسلمنی قنون اور پیپلز پارٹی کے پارٹی فنڈنگ ریکارڈ تک رسائی دے تھی وزیر مملکات فارو خبیب کی طرف سے دی گئی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا فارو خبیب کہتے ہیں آج دونوں جماعتوں کو بڑی شکست ہوئی ہے نون لیک اور پیپلز پارٹی کو لینے کے دینے پڑ گئے دونوں جماعتیں مافیا سے فنڈز لیتی رہیں نون لیک اور پیپلز پارٹی اس گھڑے میں گر گئے ہیں جس میں وہ تحریک انصاف کو گرانا چاہتے تھے ساتھ اکاؤنٹ نون لیک کے اور بارہ پیپلز پارٹی کے ایسے نکل آئے ہیں جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے تھے ملک میں دینگی کی صورتحال بگڑنے لگی بڑے شہروں میں مچھر بے قابو پشاور میں مزید 139 مصبت کیسز رپورٹ کیپی میں دینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2795 صوبے میں اب تک دینگی سے امواد کی تعداد پانچ ہو گئی پشاور نوشہرہ بنیر ہائی رسکزلا مشامل پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 179 مریض رپورٹ ہوئے صرف لاہور میں 124 مریض سامنے آئے روان سال صوبے میں دینگی کے 3975 کنفرم کیسز سامنے آگئے سندھ میں گزشتہ روز 44 نئے کیس رپورٹ ہوئے 25 کا تعلق کراچی سے ہے سندھ میں اس سال دینگی مریضوں کی تعداد 2345 ہو گئی جن میں سے چھے افراد جام بھاک ہو گئے مسلم لیگ نون لاہور کے سادر پرویس ملک انتقال کر گئے وہ طویل عرصے سے علیل تھے کچھ جنوں سے پارٹی سرگرمیاں بھی معتل کر رکھی تھیں انتقال دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا نماز جنازہ کل صبح نو بجے کذافی سٹیڈیم کے قریب گراؤنٹ میں ادا کی جائے گی وفاقی وزیر فواد چودری وزیر مملکت فرو خبیب اور مابن خصوصی شباز گل کی دازیتی ٹوئٹس ترجمہ نون لیگ مریم اورنگ زیب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو سادر نون لیگ شباز شریف نے کہا کہ بہت ہی پیارے بھائی دوست اور ساتھی آج خالق حقیقی سے جاملے ان کی جدائی سے دل بہت رنجیدہ ہے اللہ پاک ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی آمد آمد گزشتہ روز بارش کے بعد موسم خوشکوار ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برت پاری محکمہ موسمیات کے مطابق آج کشمیر، گلگت بلتستان، اسلامباد، بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونقہ میں دیز ہواوں اور گرچمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر حلکی برباری کا امکان ادھر پوٹا میں یہ اخبستہ ہواوں کے بعد شہریوں نے گرم کپڑے نکال دئیے ملک بھر میں آدھ سے تعلیمی سرگرمیاں مکمل بحال سکولوں میں روزانہ کلاسیں ہوا کریں گی طلبہ گروپ کے بجائے سو فیصد حاضری کے ساتھ کلاسز میں آئیں گے تعلیمی اداروں کی انتظامیاں کو سو فیصد حاضری کے مطابق انتظامات مکمل کرنے کے ہدایت تعلیمی ادارے مکمل کھولنے کا فیصلہ کرونا کیسوں میں کمی کے بعد کیا گیا ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دو حلکوں میں الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اہلے تین میرپور سے تحریک انصاف کے چوتری یاسر سلطان کامیاب اہلے بارہ چڑھوئی میں بیپلز پانٹی کے عامر یاسین 23,089 ووٹ لے کر کامیاب بلاول بھٹو زرداری کی ٹوئٹ کہا ازاد کشمیر میں ایک اور جیت پر تمام کارکنان کا مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم نے پی ٹی آئی کو ایک اور ضمن انتخاب میں شکست سے دو چار کر دیا کراچی سے کشمیر تک جیئے بھٹو بے نظیر اپوڈیشن جماعتوں کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلامباد میں ہوگا اجلاس کی صدارت سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کریں گے اجلاس میں آئندہ کا لاحی عمل تیک کیا جائے گا کراچی میں موٹر سائیکل پر سائٹ گلاسز کے لازمی استعمال پر شہری پریشان لیکن ٹرافک پولیس خوش حکم نامہ تو جاری ہو گیا مگر نوے فیصد موٹر سائیکلوں پر پیچھے دیکھنے والے شیشے موجود ہی نہیں پابندی کی وجہ کیا ہے اور موٹر سائیکل سوار کیوں شیشے نہیں لگا رہے جانیں گے اسی بلٹن میں سعودی عرب کا ورک ویزا اور رہاشی پرمٹ رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر ورک ویزا رہاشی پرمٹ رکھنے والے مسافر براہ راس سعودی عرب جا سکیں گے سعودی ایوییشن ادارہ ہے گاکہ کے مطابق ائرلائنز مسافروں کی منظور شدہ ادارہ قرنٹینہ سہولیات میں سے کسی ایک پر تصدیق شدہ بکنگ کا ثبوت یقینی بنائیں جہاز پر سوار ہو رہے اور بورڈنگ کارٹ سے قابل کیو آر کارٹ دکھائیں بلٹن کے آغاز میں یہ خبر کے آدمی چھے ہیں یا ساتھ اور ان سے کتنے پیسے بٹورنے ہیں گریٹر اقبال پارکیز کی متاثرہ خاتون اور ساتھی ریمبو کی مبجنہ آڈیو ٹیپ اب سامنے آگئی ہے آڈیو ٹیپ ریمبو نے فراہم کی پولیس نے اسے ریکارڈ کا حصہ بھی بنا لیا آڈیو ٹیپ میں متاثرہ خاتون ساتھی ریمبو سے شراخ کیے گئے چھے ملزمان سے پانچ پانچ لاکھ روپے لینے کی بات کر رہی ہے متاثرہ خاتون کہتی ہے بندے غریب ہیں اتنے پیسے ہی کافی ہیں پولیس کے مطابق ریمبو کا فون اب قبضے میں لے لیا گیا ہے اور آڈیو ٹیپ کا جائزہ لیا جا رہا ہے یہ آڈیو ٹیپ آپ کو بھی سنواتے ہیں مجرم چھے ہیں ساتھ ہیں چھے ہیں فی مجرم کو اندازن کتنا مطلب ہے کہ سمجھوتے کیلئے لیا جائے اندازن کیونکہ زیادہ طورتے وہ قریب ہی ہیں سب پتہ ہے نا ہاں تو اندازن کتنا ہاں مشکل سے انہوں نے پانچ پانچ لاکھ کرنا ہے ہاں یہ آڈیو ٹیپ آپ نے ملاحظہ کی اسی معاملے پر بات کریں گے اب اجوائن کی ایکسپریس نیوز کے نمائندے نومان شیخ نے نومان سب کو تو یہی پتا تھا کہ متاثرہ خاتون کو انصاف چاہیے لیکن یہ پانچ پانچ لاکھ والی کیا کہانی ہے یہ امران بلکل اس واقعے کی جب گتھی ہیں وہ سلائیتی جا رہی ہیں یہ جس وقت پہلے تو یہی تھا کہ یہ لڑکی مظلوم ہے اور وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے ساتھ ایک دم اچانک ہو گیا لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ اس کو بقاعدہ طور پر پلان کیا گیا تھا اور جب کافی بھن کی خاموشی کے بعد یہ خاتون آئیشہ کرم جو ہے یہ خود ہی دیا یہ انویسٹیگیشن کے پاس پیش ہوئی اور وہاں پر جا کے انہوں نے ایک اپنا تحریری بیان دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ان کا ساتھی تھا رہنبو یہ ساری اسی کی پلاننگ تو اور یہ بقاعدہ ایک ٹک ٹاکر گروپ ہے جو کہ مل کر یہ سارا کچھ کام کرتا ہے اور انہوں نے یہی اس کو وہاں پر لے کے گئے تھے اور ان کی کچھ نازیبہ ویڈیوز اس کے بعد موجود ہے جس کی وہ لیگ کرنے کی ان کو دمکی دیتا رہا لیکن جیسے ہی پولیس نے پھر ان کے بیان پر ایک نیا مقدمہ دچ کر کے رہنبو کو گرفتار کیا تو رہنبو نے بھی ان کا جو بیتا وہ کولنا شروع کر دیا رہنبو نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ یہ آئیسہ اکرم جو ہے یہ چاہتی تھی کہ جتنے بھی ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ان سب سے پیسے بٹھو رہے جائیں اور اس کے عوض اس نے چھے جو ملزمان ہے چھے سے ساتھ ان کو شناکت بھی کر لیا جیل میں لیکن وہاں پر یہ نہیں بتایا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ باہر آ کر رہنبو ان کے گھر والوں سے ڈیل کرے اور فی کس پانچ پانچ لاکھ رپیہ وہ دے جس پر رہنبو ایکری نہیں ہوا تو آئیسہ نے یہ ڈراما کر دیا لیکن ثبوت کے طور پر رہنبو نے اپنا موبائل اور جو آئیس کی آڈیو تھی یہ ڈی آئی جی انویسٹیزیشن کو دے دی ہے جس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب جو صورتحال بنتی جاری ہے اس میں مزید پولیس اب تفتیج کرے گی اور ایس بی اینڈ دیکھے گی کہ اس میں گناہ کس کا تھا اور پھر اس کا مطابق اس کو بھی اس قرار واقعی سزا دی جائے گی اچھا نمان متاثرہ خاتون نے ریمبو پر بلیک ملنگ کا الزام لگایا اب ریمبو نے متاثرہ خاتون پر بلیک ملنگ کا الزام لگا دیا ریمبو پولیس کی حراست میں ہے تو ریمبو کے الزام پر بھی اب اس متاثرہ خاتون کے خلاف کارروائی ہوگی کیا اجی ابھی تو یہ آڈیو ٹیب سامنے آئی ہے میری ابھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے بات بھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے اس کا فرانزک بھی کرائے جائے گا لیکن اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ اس ریمبو کو موبائل سے ان کو ملی ہے جس کو وہ ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے لیکن یہ موبائل ایویٹنس ہے تو ان تمام کی ایک دفعہ پہلے فرانزک ریپورٹ ساتھ لی جائے گی اور اس کے بعد ان کو ٹین میں ٹین جو ہے وہ تفتیش کا حصہ بنائے جائے گا اور پھر اینڈ پہ جو ہے اس کا فائنل فیصلہ کیا جائے گا کہ چلان جو ہے وہ دالت میں کس طرح پیش کیا جائے اور کیا آئیشہ کو بھی اس مقدمہ میں شامل کیا جانا ہے یا نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نومان شیخات نے ہمیں تفصیلات سے آگا کیا آگے بڑھیں گے کراچی میں بارہ ربیل اول کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے محکمہ داخلہ سندھ نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے انیس اکتوبر کو سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی ہوگی کراچی میں بارہ ربیل اول کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سیول ملٹری تعلقات معمول کے مطابق ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی وضاحت صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ سیول ملٹری تعلقات پر آفیشل بیان نہیں دے رہا اس پر فواد چودری اور پرویس خٹک ہی جواب دے سکتے ہیں شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا لیکن سب معاملات ٹھیک ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ معمول کے مطابق ہوتی ہیں یہ کہا گیا شیخ رشید کی جانب سے دیکھیں سیول ملٹری ریلیشن پر یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودری صاحب یا پرویس خٹک جواب دے سکتے ہیں جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں آفیشل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک پی ڈی ایم نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا جب کیا تھا اس وقت حالات اور تھے اب حالات پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں اگر افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہوگا